اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ابراد زندگی آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ ٹوریسٹ ویزا تھائی لینڈ کا کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ ویزا لینا آسان ہے یا مشکل ہے تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بہت ہی انفرمیٹیو ہے تو آج جو ویڈیو ہے آپ نے انڈ تک دیکھنی ہے کیونکہ انڈ پہ جو میں ہوں آپ کو ڈاکومنٹس کے متعلق بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو اس ٹوریسٹ ویزے کے لیے ضروری ہوں گے تو چلو چلتے ہیں آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ تھائی لینڈ کا جو ویزا ہے وہ آپ کیسے لے سکتے ہیں اس میں آپ کے جو ہیں تین مختلف سورسز ہیں یہ تین مختلف طریقے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے کہ آپ خود امبیسی میں اپلائی کر سکتے ہیں ایک جو امبیسی ہے ان کے ایک اسلام آباد میں ایک کراچی میں تو جو بھی آپ کو امبیسی نزدیک ہے آپ اس میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے ان کے اپنے جو اتھرائزڈ ڈراؤ باکس ہیں اس امبیسی کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ ہے آپ کسی ایجنٹ کے تھرو بھی کرا سکتے ہیں تو ان تینوں صورتوں میں آپ کو ڈاکمنٹس کی ضرورت پڑے گی تو آپ کے پاس ڈاکمنٹس ہونا ضروری ہے آپ کسی بھی سورس میں جائیں گے تو وہ آپ سے یہ آپ کو کہیں گے کہ یہ یہ ڈاکمنٹس آپ ہمیں لا کے دیں تو ڈاکمنٹس بتانے سے پہلے میں آپ کو اپنا بھی بتا دیتا ہوں کہ میں نے ان تینوں سورسوں سے ویزے جو ہیں لگوائے ہوئے ہیں سب سے پہلا جو میں نے تھائی لینڈ کا ویزے لگوائے تھا وہ میں نے ایجنٹ سے لگوائے تھا تب جو فیز تھی ٹورسٹ ویزے کی چار ہزار فیز تھی اور اس نے میرے سے چار ہزار ایکسٹر چارجز لیے تھے ویزے لگوانے کے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جب میں نے فیملی ویزے لگوائے تھا تب جو ہے میں نے ڈیریکٹ ایمبیسی سے لگوائے تھا اور تیسرے نمبر پہ جب میری میسز یہاں پہ آ رہی تھی فیملی ویزے پہ تب جو ہے میں نے اور ڈراب باکس کے ذریعے میں نے ویزے لگوایا تھا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان تینوں سے ان تینوں طریقوں سے کون سا طریقہ بیسٹ ہے جب آپ تھائی لینڈ کا جو کوئی بھی ویزا آپ حاصل کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں سب سے بیسٹ اور ریلیابل جو ہے وہ ہے کہ جی آپ ڈراب باکس ایجنٹ سے آپ ویزا لگوا لیں اس کا مین جو فیدہ یہ ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں امبیسی میں تو خدا نہ خواستہ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ مس ہوتا ہے تو وہ آپ کو جو ہے دوبارہ بھیج دے جیسرہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ کو امبیسی کے دو سے تین چکر لگ جائیں تو اگر آپ اسلام آباد میں نہیں ہیں یا آپ کراچی میں نہیں ہیں کئی سی اور سیٹی میں رہتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کی کاسٹ جو ہے آپ کی بہت زیادہ پڑ جائے گی تو میں آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ جی آپ جو ہے کہ ڈراب بوکس کی فیسیلیٹیز کو آویل کریں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اب آپ لوگوں کو وہ بات بتاتا ہوں کہ جو اتھینٹیک ہوتی ہے اور جو ایزی ہوتی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں نے ان تینوں طریقوں سے جو ہے نا ویزے لگوائے ہوا ہیں تو اس وجہ سے اس طریقے سے آپ کو جو ہے آپ ایک دفعہ ڈراب بوکس کے پاس جائیں گے یا آپ ان کو ان کے نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے کہ یہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ ہمیں آپ آ کے دے جائیں تو تب جو ہے آپ تب ہی ان کا آفیس ویزٹ کریں گے جب آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس ہوں گے تو آپ جو ہے ان کے پاس جائیں گے آپ ان کو ڈاکومنٹس دیں گے تو سمپلی وہ آپ کو جو ہے ریسیپینٹ دے دیں گے کہ آپ جو ہے ایک ہفتے کے بعد جو ہے نا آ کے اپنا جو ہے ویزا ریسیب کر سکتے ہیں تو یہ تو وہ تین طریقے تھے جس طریقے سے آپ کسی ایک بھی طریقے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان تینوں طریقوں میں آپ کو جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو ضروری ہوں گے ہو سکتا ہے کہ ایجنٹ جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دے کیونکہ وہ آپ سے جو ہے باقی دو طریقوں کے نسبت وہ آپ سے چارج زیادہ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک دو ڈاکومنٹس میں جو ہے وہ آپ کو کوئی ریلیکسیشن دے دے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے ٹوریسٹ ویزے کے لیے یا ویزے ویزے کے لیے تو سب سے پہلے جو ہے آپ کا پاسپورٹ ہوگا ڈیفنیٹلی پاسپورٹ کے علاوہ بغیر تو آپ ٹریول ہی نہیں کر سکتے تو پاسپورٹ جو ہے آپ کی اس میں سکس منز کی ویلیڈیٹی منیمم ہونی چاہیے سکس منز سے کم ہو تو وہ میکسیمم جو ہے ایمیسیز ہیں وہ آپ کو ویزے ایشو نہیں کرتی تو پھر جو ہے آپ کو پاسپورٹ جو ہے دوبارہ ریلیو کرانا پڑتا ہے تو پھر جا کے آپ کو جو ہے ویزے کے لیے اہل ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کو وائٹ بیکگراؤنڈ میں کی فور پکچر چاہیے ہوں گی آپ کو جو ہے ویزا فارم چاہیے ہوگا جو کمپلیٹی فل ہونا چاہیے اور آپ کے پاس جو ہے ہوتل بکنگ ہونی چاہیے یہ کمپلسری نہیں ہے کہ جو آپ کی جو ہوتل بکنگ ہے وہ کنفرم ہو آپ یہ ہوتل بکنگ جو ہے وہ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی بھی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے ٹکٹ یہ ٹکٹ جو ہے آپ کو ایشو ٹکٹ ہونا چاہیے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ای ٹکٹ نمبر ہونا چاہیے تو اس میں کنفرم ٹکٹ ہونی چاہیے باقی جو ایمبیسیز ہیں وہ ایمبیسیز بعض اوقات جو کہتی ہیں کہ آپ ہمیں بکنگ دے دیں اس کے بعد ہم آپ کا ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کا ویزا اگر لگ جاتا ہے تو ہم آپ کا ویزا لگا دیں گے اگر آپ کا خدا نہ خاصتہ ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ جو یہ ٹکٹ پرچیز کریں گے اس سے جو ہے آپ بچ جائیں گے لیکن تھائیلینڈ ایک وید ایمبیسی ہے جو کہتی ہے کہ آپ پہلے ہمیں جو ہے نا ریٹرن ٹکٹ جو ہے جو ہے نا آپ ہمیں ایشو کر کے دے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹوریسٹ ویزے کے لیے آپ کو ریٹرن ٹکٹ جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کی بات ہوتی ہے باقی ایمبیسیز جو ہے وہ ٹکس منز کی جو ہے بینک سٹیٹمنٹ وہ اسیپٹ کر لیتی ہیں لیکن تھائی ایمبیسی جو ہے وہ مینیمم جو ہے نا وہ ایک سال کی جو بینک سٹیٹمنٹ کو اسیپٹ کرتے تھوڑے سی سپیشل کیس میں ہو سکتا ہے کہ وہ لیس دن ون یئر وہ اسیپٹ کر لیں وہ اس طرح سے کیونکہ اگر آپ نے ریسینٹلی اپنے اکاؤنٹ سٹارٹ کر رہا ہے تو وہ آپ کا سکس منت کا ہوگا ایٹھ منت کا ہوگا تو وہ بھی چل جائے گا اس نے کوئی ایشو نہیں کلوزنگ بیلس ہونا چاہیے وہ ایک لاکھ سے دو لاکھ درمیان ہونا چاہیے سیگمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو اکاؤنٹ مینٹینیس لیٹر بھی دینا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بینک سے ملتا ہے جس میں وہ بینک والے مینشن کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کا اکاؤنٹ ہے آپ کو آئی ڈی کارڈ کی کاپی ضرورت ہوتی ہے آپ کو اینٹین نمبر کی ضرورت ہوتی ہے تو اینٹین نمبر کے بغیر جو ہے آپ کا ویزا آج کل جو ہے وہ آپ لوگوں کو ویزا نہیں دیتے اینٹین کے پاس گے میں اینٹین کے کچھ سا بناتے ہیں یہ بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بناوں گا کہ آپ کو انٹین نمبر کیسے بنوا سکتے ہیں اور آپ کو کتنے دن اس میں لگیں گے اس کی کتنی کاؤسٹ ہوتی ہے اس کے بعد پرسنل کوا لیٹر اس میں آپ نے منشن کرنا ہوتا ہے کہ آپ تھائی لینڈ کیوں جا رہے ہیں اس میں دیفنیٹلی آپ نے منشن کرنا ہوتا ہے کہ میں تھائی لینڈ جا رہا ہوں مجھے یہ کنٹری جو ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ خوبصورت کنٹری ہے میں اس کے ڈیفنیٹ سیٹیز کو جو ہے ویزٹ کرنا چاہتا ہوں ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں تو اس میں آپ یہ منشن کر سکتے ہیں بزنیس لیٹر ہیڈ یا امپلائی لیٹر ہیڈ سپوز آپ کسی جوب میں کسی انڈسٹری میں یا کسی جگہ بھی آپ جوب کر رہے ہیں آپ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ کا لیٹر جو ہونا ہے وہ بہت ضروری ہے اس میں وہ منشن کریں گے کہ یہ بندہ ہمارا امپلائی ہے تو اس کو ہم نے چھٹی دے دی ہے یا اس کو دو منت کا چھٹی دے دی ہے تو یہ ایک ٹوریسٹ ویزے پر جانا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے ہم اس کو اللہ کر رہے ہیں کہ یہ ٹریبل کر سکتا ہے تو یہ جو یہ ساری چیزیں ہیں یہ مین ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو ضروری ہوتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی فیس کتنی ہوتی ہے ٹوریسٹ ویزے کی جو فیس ہے وہ پانچ ہزار پہلے یہ چار ہزار تھی اب انہوں نے پڑھا کے پانچ ہزار کر دی ہے تو ان ڈاکومنٹس کے ساتھ اگر آپ ڈیریکٹ ایم پیسی جاتے ہیں پانچ ہزار کی ضرورت ہوگی تو وہ اس میں آپ کو ایک ہفتے کے کٹائم دیں گے اس میں جو ہے اس کے بعد پھر آپ کو وہ ویزا جو ہے ایشو کر دیں گے اگر آپ کسی ڈراب بکس کی پاس جاتے ہیں تو وہ ڈیفنیٹلی آپ سے تھوڑا سا سرویس چارجز لیں گے وہ ہزار پندرہ سا ہو سکتا ہے اور ایجنٹ جو ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میر سے جو اس نے چار ہزار سرویس چارجز لیا تھے دو ہزار سترہ میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب جو ہے وہ تھوڑا سا اور ایکسٹر چارج کر باقی ایک ایمپارٹنٹ بات میں آپ کو بتاتا چلوں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے آپ ڈراب بکس کے ذریعے جاتے ہیں یا آپ کسی ایجنٹ کے تھو جاتے ہیں آپ کسی بھی ان دونوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے میں جائیں گے تو وہ آپ کو یہ مینشن کریں گے کیونکہ وہ پاسپورٹ دیکھ کے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اگر تو آپ کا فریش پاسپورٹ ہے تو پھر وہ آپ کو یہ مینشن کریں گے کہ جی ہو سکتا ہے ایمبیسی کی طرف سے آپ کو کال ہے انٹرویو کے لیے تو وہاں پہ آپ کو جانا ضروری ہوگا اگر تو آپ کے پاسپورٹ پہ اور پہلے سے ویزے لگے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ انٹرویو کی کال نہ آئے آپ کا ڈیریکٹ ہی ویزا لگے اور اگر آپ کا فریش پاسپورٹ ہے تو اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ آپ کو انٹرویو کی کال بھی آ سکتی ہے تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں پوچھتے وہ جسٹ آپ کی پرسنل اپیرنس دیکھتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ تھائی لینڈ کیوں جانا چاہتے ہیں تو بس اتنی سے بات ہے وہ آپ کو جو ہے ایک دو دنوں کے اندر اندر آپ کو ویزا ایشو کرتے ہیں تو یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو تورسٹ ویز ویزے کے حوالے سے پھر بھی اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن ہے یا آپ کو کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں لگی تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں مجھے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ رواب دوں گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو اس نے ان کو لائک کیا کریں کمنٹ کیا کریں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی یوزفول ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ گھر میں رہیں خوش رہیں